جوہائی صاحب کا ایک ریاکشن ویڈیو آیا اور اتنا گالی گلوچ کر رہے تھے بہت زیادہ حالانکہ اس عمر میں آدمی جو ہے قبروں کے ڈیزائن دیکھتا ہے اور اس عمر میں جس طریقے سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے اوپر بات کی اور بہت ہی ناقابل برداشت ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے موں سے الفاظ نکال رہے تھے اتنا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا جس طریقے سے اس نے اپنی بیٹیوں کو گالیاں دی ہیں اور پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس طریقے کی گالیاں بھی دیتے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک قیامت آگئے جس طریقے کی اس نے ویڈیو بنائی اور اتنا گندے الفاظ بیان کر رہے تھے کوئی بہن بیٹی والا سن کے بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا جس طریقے کی وہ زبان استعمال کر رہے تھے اور ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے یہ الفاظ بیان کی ہیں اس ایج میں آ کر اور اس ایج میں کیا ضرورت تھی یہ چینل بنانے کی اور جب چینل بنا رہے تھے تو ہم سب نے منع کیا تھا کہ آپ کی یہ عمر جو ہے چینل بنانے کی نہیں ہے آپ کی عمر جو ہے عزت کرانے کی ہے کیونکہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کی ہر کو عزت کرے گا جب آپ چینل بنا لیں گے تو وائٹی کے اوپر آپ کو سب گالیاں دیں گے تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ چینل نہ بنائیں اور ہمارے پاس آئیں کہ اپنے دوسرے بیٹوں بچوں کے کسی کے پاس جائیں تو ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا جب آپ چینل بنا لیں گے تو وائٹی کے اوپر ایک ایک بچہ بڑا جو بھی ہے آپ کو گالی گلوچ کرے گا تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے جو ہے یہ جو چینل بنا رہا ہوں یہ جو بیوہ عورتیں ہیں یا یہ غریب لوگ ہیں تو جو بھی انکام آئے گی میں ان کو دوں گا اور میں کوئی ایسا ریاکشن نہیں دوں گا اور میں ایسا کچھ نہیں دکھاؤں گا صرف اور صرف مدینہ کی زیارتیں خانہ کعبہ کی زیارتیں اور یہ سب دکھایا کروں گا ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گا نہ اور دکھاؤں گا تو آج حد ہو گئی اور جس طریقے کی انہوں نے زبانہ استعمال کی اور جس طریقے سے انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے حالانکہ انہوں نے وقار کی امی کو جو ہے اپنی بہن بنایا ہوا تھا ایسا کہہ رہا تھا کہ آپ میری سگی بہن اسے بھی بڑھ کرو اور یہ ان کے الفاظ تھے آج یہ بندہ اپنی سگی بہن کو اتنی گالیاں دے رہا ہے اور سگی بیٹی کو اور سگی بیٹی کو اتنا گالیاں دے رہا ہے تو وہ کس کا ہو سکتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا وہ بالکل بھی کسی کا نہیں ہو سکتا اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج سے ہمارا اور ہائی صاحب کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور کبھی ہم اس کو اپنے گھار نہیں آنے دیں گے یہ حد کراس کر چکے ہیں جس طریقے کہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے تو آج سے ہمارا اور ہائی صاحب کا رشتہ نہ تھا بلکل ختم ہے نہ میں اپنی بات کروں نہ میں ان کے گھار جاؤں گا نہ میں ان کو آنے دوں گا ٹھیک ہے بس میرا یہی ہے ہم بس جس فروغ بھائی کے ساتھ ہمارا دعا سلام ہے تو وہی چلتا رہے گا بس اور جس طریقے کا انہوں نے یہ کریم کیا ہے اور سب لوگ ابھی ایف آئی اے کے طرف جا رہے ہیں اور کیس کرنے کے لئے جا رہے ہیں جس طریقے کہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اپنی بیٹی کو اتنا گندے الفاظ میں گالیاں دیئے ہیں اور اپنی بہن کو اتنا گندے الفاظ میں گالیاں دیئے ہیں تو ان کا رائٹ نہیں بنتا تھا کہ اس شادی کے موقع پر یہ خوشی کو خراب کرنے کی سازش کی گئی ہے اور پتہ نہیں اب اس میں کون کون ملاوث ہے جو بھی ہے اور انہوں نے شادی خراب کرنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ شادی جو ہے وہ ٹھیک ٹاک ہوگی اور جو شو جذبے سے ہوگی کوئی بھی اس میں رک رکاوٹ پیش نہیں آئے گی اللہ پا خیر کرے گا حالانکہ ان کی چھوٹی بھی ختم ہو گئی تھی پچیس طریقوں کو اور انہوں نے شروع سے کہا ہوا تھا کہ میں شادی خراب کروں گا یہ وہ ٹائم آ چکا ہے جو یہ شادی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پارٹ وان پارٹ ٹو پارٹ تھری یہ سب پارٹ چلا رہے ہیں یہ پارٹ پارٹ کرتے رہیں گے اور ہم خوشیاں مناتے رہیں گے اور ان کو دکھاتے رہیں گے کہ خوشیاں جو ہے شادی پر کس طریقے سے منای جاتے ہیں اور ہم فاطمہ کو جو ہے بیٹیوں کی طرح اچھے طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کریں گے اور دولا دولا جو ہے اپنے اچھی زندگی آگے گزار سکیں گے سب یوٹیو فیملی کی دعائیں ان کے ساتھ اور سب یوٹیو فیملی اور ہر جو بھی دیکھ رہا ہے ہمارے چینلز تو ان سب کی دعائیں سے فاطمہ بیٹی کی جو شادی ہے وہ تو امدھام سے ہوگی اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی آئی ہوں آپ سب تھی گھوں گے خوش ہو گیا آباد ہوگی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو صحت دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ تمہارا فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی سب کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج سردی اتنا ہے کہ موں سے بھی دھوا نکال رہا ہے ناشتہ ریڈی ہو چکے ہاں چلو لے آؤ ناشتہ کرتے اور یہاں پر لائٹ والے جو ہے دوبارہ آ چکے اور لائٹیں دوبارہ سے لگا رہے اور ان لائٹوں میں ہلکا ہلکا کرنٹ ہے تو ان لائٹوں کو جو ہے تھوڑا تھوڑا اوپر کریں گے اور جرنیٹر کا پیٹرول بھی چیک کر لیتے کیونکہ کارل ڈالا تھا اور رات کو بھی سٹارٹ تھا اور صبح بھی سٹارٹ گیا صبح بھی لائٹ نہیں تھی تو اس کو تو اس کا پیٹرول چیک کر لیتے ہیں کہ کتنا ہے یہ چیز جو ہے لازمی چیک کرنا ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا بہت پیٹرول ہے اور اس کی فیول گیج جو ہے وہ کام نہیں کرتے پتہ نہیں کیا ہوگیا یہ تو گرمہ گرم ناشتہ جو ہے بریڈی ہو کے آ چکا ہے سرسوں کا ساگ اور توے کی روٹی آجیں آپ بھی آجیں ناشتہ کر بیٹھے کیونکہ سرسوں کا ساگ وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور توے کی روٹی اور سرسوں کے ساگ کے ساتھ باجرے کی روٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے میرے دونوں وائف ساتھ بیٹھے ہیں میرے ساتھ ہم دون ہم تینوں ناشتہ کر رہے ہیں صبح صبح کیسا ہے ساگ آپ کو کیسا لگا اچھا ہے کیونکہ یہ سیزن کا ساگ ہے باروے مہینے سیزن کا ساگ اور اوپر سے لی شابانہ کے ہاتھ کا جو نا سپیشل میں جب بیٹھ میں اس کی ہاتھ کا ساگ بہت مزیقہ بناتی ہے بہت اچھا ساگ بناتی ہے جب ہم ہاں کراچی میں تھے تب بھی میں یہاں سے بنوا کے لے جاتی تھی شابانہ ہی بنا دیتی اب بھی اسی نے بنایا ہمارے گاؤں میں شابانہ کے ہاتھ کا ساگ مشہور ہے اور زیاد بھئی آپ نے کھائے میں نے کھائے سوچ رہے ہیں ایک فیس بک پہ ساگ کھا کھا گا ساگ کیا ساگ نکل آیا ہم بھی ساگ ملاگے ہوئے ہیں نہیں زہر بھی ہمیں تو ساگ نہیں ملا ہم ابھی یہاں پر آہے ہیں ہم ابھی آہے ہیں ہم ہمارے ساگ ہم ابھی دیر سے ہوگئے گا ہم بارویں مہینے میں آتے ہیں دسمبر میں اور تب آکے کھاتے ہیں ہم اپنا سوچ رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا دو چار پانچ دن جو بھی ہے چلے بالوں کی جگہ پر بھائی ہوتا ہے تو میں نے ناشتہ جوہے کو کر لیا ہے اب جا رہے ہیں ہم زہد بھائی کے گھر زہد بھائی کی فیملی کو لینے کے لیے کیونکہ ابھی موسم جا ہے تھوڑا تھوڑا ساف ہونا شروع ہو گیا یہاں پر سب بچے کھیل رہے ہیں اور رات کو جس طریقے سے میں گاڑی لے کے آیا ہونا مجھے پتہ ہے اور اللہ اللہ کر کے لے کے آیا اتنا زیادہ دھونتی کہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور ابھی بھی دیکھے ہلکی دھونتی ہے دوپہر کے تقریباً بارہ بجنے والے ہیں اور ابھی تک دھونت ہے اور سورج بھی نہیں نکلا دن کا ایک بجنے والا ہے اور ابھی تک سورج نہیں نکلا ہلکا سا نمودہ آرہ ہے ہلکا سورج نظر آرہ ہے برنا دھوپ كہی بھی بھی نظر نہیں آرہ ہے اورہ بھی گھر کی جو لائٹ ہیں وہ تھوڑی ثوڑی اوچی کروا دی ہیں کیونکہ بچے جو ان کو چھیڑتے ہیں تو ان کو کرنٹ لگتا ہے اس لئے کیونکہ لائٹو کی تار جو ہے نا بلکل پتلی ہے وہ ان کو کھینچتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں پھر ان کو کرنٹ لگتا ہے اس وجہ سے ان کو اونچہ کرا دیا ہے اور یہاں پر دھولے کی انٹری ہو چکی ہے اسلام علیکم دھولے صاحب گوڈ مورننگ اور کاؤسر بھی آگئی ہیں اسلام علیکم چاچو کیسے ہیں خیریت ٹھیک تھا اور آمیر بھئی کچھ دینوں بعد ہم ایسے ہی کھڑوں گے یہاں پر انشاءاللہ اور اندر بھی نہیں آنے دیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر دوپرس پر پتہ نہیں چلا ابھی ابھی نا یہ بارٹر ہے یہاں سے آپ اندر نہیں آسکتے ابھی آپ کی انٹری باند ہے دھولے کی انٹری باند ہے ابھی کسی کو انٹری کی اجازت نہیں ہے یہ بارٹر ہے یہ بارٹر ہے یہ بارٹر ہے ہاں بھئی یہاں پر جو ہے نا یہ بارٹر بنائے ہاں نے اور وکار بھی سنائے آپ کا سفر کیسے رہا سفر کل جو ہے نا بہت برا ہوئی تھی دون دکی دن جیسے آپ کھڑے میں نا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا رہا تو ہم بھی کافی بچ 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 بچا کے آئے ہاں کافی زیادہ ہوئے ہوں گے کیونکہ ہم لوگ بھی بڑی مشکل سے ہیں بسوں کے پیچھے لگا لگا کے ہیں اپنی گاڑی اور ہمارا سفر بھی بہت زیادہ تھا آمیر بھائی تو یہاں سے قریب بھی گئے تھے ہم لوگ کافی دور سے آئے تھے چلیں چلیں شکریہ سہی سلام آگئے ہیں ابھی رات کو ٹیول نہیں کرتا ہے نہیں نہیں کبھی نہیں کمرے کو لکھ لیں پوری جگہ دوری کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور بچے بچے چھوٹے بچے بچے بھی نظر نہیں آ رہا تھا نہیں انٹری نہیں ہے دولے کو انٹری نہیں ہے گھر میں جو ہے کافی ہلا گھلا ہے اور سب لوگو تیکھیں کھڑے ہیں تو میں احمد و شرکیا جا رہا ہوں زیادہ بھائی کے ساتھ اور شانی بھائی بھی ہے کاشے بھائی سب لوگ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور ابھی اپنی وائد کو اثر بھی پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی چیز ان کو چاہیے نہیں چاہیے کیا ہوا سردی لگ گئی کوئی چیز چاہیے آپ کو میں شہر جا رہا ہوں کوئی چاہیے کیا گولیاں چلو مجھے بتا دیں دیکھاؤ کون سی گولیاں لے آنی ہے جلدی سے بتائیں اور یہ والی گولیاں لے کے آنی ہے بس یہ دو پتے ہیں اور بھی دیکھا دوں گولیاں کی میں نے تصویریں لے دی ہیں ابھی احمد پور جا کے تو وہاں سے گولیاں لے کے آنی ہے میری وائف کاؤسر کے جو کپڑے ہیں وہ بھی سلائی کے لیے دینے ہیں ٹیلر ماسٹر کو تو واپسی پر آ کر دیتا ہوں جی تو ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں احمد پور بازار پر ان سب کو میں یہی پر ڈراب کر کے تو جا رہا ہوں زہید بھائی کے ساتھ چلو ٹھیک ہے آپ جائیں تو میں جا رہا ہوں زہید بھائی کے ساتھ ہو کے اور یہ سب لوگ جا رہے ہیں بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے تو ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں سمہ سٹا زہید بھائی کے فیملی کو لینے کے لیے یہ سامنے والا گھار جو ہے زہید بھائی کے سوسر کا ہے ہاں سنائے کیسی ہے تبیعت ٹھیک ہے چلو جاؤ لیاؤ مشال کو اور کون ہے رامین رامین کو جائیں جائیں جلدی سے جائیں آیت آپ نہیں جاؤگی جاؤ اپنی فرینڈ کو لے کے آو ستارا کو اور شانی بھائی سب کو جو ہے شہر میں چھوڑا تھا وہ شاپنگ کر رہے تھے تو انہیں شاپنگ کر لی ہے فون بھی آیا تھا تو میں نے کہا میں آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں تو بس ابھی یہاں سے چلتے ہیں چلیں بیٹھیں چلو بچا پاٹی سب بیٹھو آجو آیت آیت یہ تو ان کی شاپنگ کمپلیٹ ہو گیا میرے خیال میں یہ ابھی واپس آگئے ہیں تو ہم بھی آگئے ہیں ٹائم پر پہنچ گئے ہیں تو میں نے یہاں سے اپنی وائیڈ کوسر کے لیے دوائی لینی تھی تو وہ دوائی بھی لے میڈیکل سٹوہ سے کچھ دوائیاں لینی تھی میں نے اپنی وائیڈ کوسر کے لیے تو وہ دوائیاں بھی لے لی تو اب واپس جلتا ہوں گھر یہ تو فینلی زیاد بھائی کی فیملی کو لے کر میں واپس گھر پہنچ گیا ہوں اور ہمارے گھر کو خوبصورت سا سجا دیا گیا ہے لائٹوں سے اور میں آپ کو لائٹیں دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے لائٹیں لگائیں گی ہیں گھر کے چاروں طرف اور ماشاءاللہ گھر کے چاروں طرف جو ہیں لائٹیں بہت ہی پیاری خوبصورت لگائی گئی ہیں اور یہ دیکھیں گھر کتنا پیارا خوبصورت سجایا گیا ہے ابھی رات کا ٹائم ہے تقریباً آڑ بچ چکے ہیں اور آمیر بھائی بلانے کے لیے ہیں ان کے گھر پر ایک چھوٹا سا فنکشن ہے دولہ والوں کی طرف سے تو سب ریڈی ہو چکے ہیں میری وائیف کوسر جائے ہیں وہ نہیں جا رہی وہ کہہ رہی میری طبیہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ گھر پر رہیں گی اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت گھار کو سجایا ہے لائٹنگ سے اور یہ چھت کیسے بنایا ہے لائٹوں کی اور اس چھت کے نیچے میں جا رہا ہوں دیکھیں کتنا پیاری لگ رہی ہیں لائٹیں کافی خوبصورت لگ رہی ہیں چلو سب لائن میں چلو میں یہاں پر آپ کی اس ویڈیو بناوں گا اور سب لائن میں نکلتے جائیں شاباش گوڈ ہو گیا کیپ ان دلائن